اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم 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 ہیں ایک اور باواز بلند سلاوات آئیے ادھر ادھر نکالا یہ بہت جگہ بڑی ہے آجے یا آجے بھی ایک دو لوگوں ایک اور سلاوات پڑھیں محمد حضرت قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ میں بغیر کسی تمہید کے آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھئے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں کسی بھی مسلمان کو شک نہیں اور اگر شک ہے تو وہ مسلمان نہیں اس لیے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن بسم اللہ کی بے سے لے کر ون ناس کی سین تک اس کے درمیان جتنا بھی ہے سب یہ اللہ کا کلام ہے اور اس پر بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے یہ کلام سارا جبریل کے ذریعے سے پیغمبر پر نازل کیا ہے اور اس پر بھی سر ایک عقیدہ اور ایمان ہے کہ جبریل جب بھی قرآن لے کر آئے ہیں یا قرآن کا سورہ لے کر آئے ہیں یا قرآن کی آیت لے کر آئے ہیں کوئی بھی قرآن کے مسئلے میں چیز لے کر آئے ہیں تو جبریل کو کسی نے آتے ہوئے نہیں دیکھا کسی نے جاتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی قرآن کے نزول کا کوئی گواہ نہیں ہے میں پوری توجہ رکھئے گا قرآن کے نزول کا اگر سجھ پوچھئے تو کوئی گواہ نہیں ہے لیکن ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ قرآن اللہ کا کلام ہے اور پیغمبر اسلام پر اللہ نے نازل کیا جبریل کے ذریعے سے اجھا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دن میں قرآن نہیں آیا میں کچھ عرض کر رہا ہوں دیکھیں پوری توجہ رکھئے گا چوک نہ جائیے گا دیکھیں یا تو قرآن کی بات مانیے اور یا تو حدیث کی بات مانیے یا پھر دونوں میں تالمیل ہونا چاہیے ملاحظہ اگر حدیث میں اور قرآن کی آیت میں بلکل برابر سے جہتی ہو اور قضاب قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے قضاب حدیث میں یہ ہے کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا 23 ایرز میں قرآن نازل ہوا اور پیغمبر جہاں تھے وہاں پہ نازل ہوا مکہ میں تھے قرآن مکہ میں نازل ہوا قضیر میں پہنچے قرآن غدیر میں نازل ہوا شبہ حجرت جہاں جہاں پہنچے قرآن نازل ہوتا رہا 23 سال میں لیکن اب حدیث کی مانیں گے تو پھر قرآن آ جائیے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم نے 23 سال میں نازل کیا دیکھیں ملاحظہ کریں قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا آپ دکھا دی دیئے مجھے پورا قرآن میں زیادہ نہیں کر رہا ہوں زاکری چھوڑ دوں گا کہیں نہیں اللہ نے کہا قرآن میں میں نے 23 سال میں نازل کیا میں تین آیتیں پیش کر رہا ہوں پہلی آیت قرآن کی یہ کہہ رہی ہے کہ شہر و رمضان لذی انزلا فی ان قرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس کا مطلب 11 مہینے قرآن نازل نہیں ہوا میں قیارت کر رہا ہوں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا دیکھئے قرآن پڑھنا ہو رہے قرآن سمجھنا ہو رہے قرآن رکھنا ہو رہے آج آپ سماج میں دیکھئے ایک عام آدمی یہ کہہ رہا ہے میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں میں غیروں کی بات ہی نہیں کرتا کہ آپ بڑی پریشانیاں آ رہے ہیں بڑی پریشانیاں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو پریشانیاں ہیں وہ تمہاری وجہ سے بھائی ملاحظہ کریں جو پریشانیاں ہیں وہ صرف تمہاری وجہ سے اللہ کی وجہ سے نہیں ہے لا کسی پہ اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کسی کو پریشان کرتا ہے وہ بیجا کسی کو پریشان نہیں کرتا نہ ظلم کرتا تو یہ پریشانیاں کیوں ہیں قضاب صرف تمہاری وجہ سے میں جلیل دے دوں بھئی معصوم میں مولا متقیان احمیر المومنین علی ابن عبدالل میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت کی صدائیں صبح صبح آنا چاہیے اس سے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جو شیطان ہے وہ گھر سے نکل کر بھاگتے ہیں ملاحظہ کریں اب یہ بتائیے گیارہ مہینے ہم شیطان کو بلا رہے ہیں یا فرشتوں کو بھائی پوری توجہ ہے نا دیکھیں قرآن رکھنا ہو رہا ہے قرآن کا پڑھنا ہو رہا ہے قرآن تو یہی کہہ رہا ہے معصوم کہہ رہے ہیں اس قرآن کی اہمیت کو سنجھو جا دیکھئے آج ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم پریشانے یاد رکھئے گا آج کل کے دور میں میں ایک جملہ کہہ دوں کوئی اگر رسک کے لئے پریشان ہو تو اٹھ کے بتا دے کہ صاحب ہم کھانے کو ہمیں نہیں ملنا ہے ہمیں پہننے کو نہیں ملنا ہے یاد رکھئے گا رسک کا وعدہ اللہ نے لیا جو کھانے کا وعدہ ہے رسک کا وعدہ وہ اللہ نے لیا اس میں کوئی پریشان نہیں ہے مولا علی نے نیجل بلاغہ میں فرمایا ایک وعدہ اللہ نے لیا ہے اور ایک وعدہ اللہ نے تم سے لیا ہے میں ملاحظہ کریں ایک وعدہ خود اس نے کیا اور ایک وعدہ تم سے لیا اس نے تم سے یہ وعدہ لیا ہے ملاحظہ کریں کہ تم آخرت کی فکر کرو میں کیا عرض کر رہا ہوں آخرت کی فکر کرو دنیا ہم تمہاری سوار دیں گے دنیا ہم تمہاری بنا دیں گے اور اس نے کہا ہے کہ تم کہیں بھی رہو گے رزق ہم تمہیں پہنچائیں گے تو رزق کا وعدہ اس نے کیا میں ذوق سماعت پر ایک جملہ کہہ دوں یہ یاد رکھئے گا بھئی رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے فیشن کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے بھئی ملاحظہ کریں سلامات پڑھیں محمد علی محمد اب یہ آپ مجھے بتا دیجئے ہر شخص جانتا ہر شخص جانتا ہم کتنے میں ہیں کوئی رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہے فیشن کی وجہ سے پریشان ہے ملاحظہ کریں سماج میں ایک دوسرے کو دیکھ کے پریشان ہے بھئی ملاحظہ کریں تو قرآن کی بات مانے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے شہر و رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن الرمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازلی اس کا مطلب ہے گیارہ مہینے قرآن نازل نہیں ہوں اجاب آجائیے پھر میں دوسری آیت پیش کر رہا ہوں قرآن میں پروردگار نے ارشاد برمایا اِنَّا انزلنہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اس کا مطلب پورے رمضان بھی نازل نہیں ہوا شب قدر میں ہی قرآن نازل ہوا اب تیسری آیت قرآن کہہ رہا اِنَّا انزلنہو فی لیلت مبارکہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا اس کا مطلب رات کوئی معمولی نہیں تھی وہ بابرکت رات تھی وہ مبارک رات تھی جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو میں نے کہا پروردگار یہ رات کیسے مبارک ہوتی ہے کہ رات ایک جیسی ہے کوئی مبارک نہیں ہے مگر جس رات میں قرآن کا نزول ہو جائے وہ رات مبارک ہو جاتی ہے تو قرآن پڑھ کے سمجھو تو ہم جس رات میں قرآن نازل ہو جائے وہ رات مبارک ہو جاتی ہے تو جس گھر میں علی کا نزول ہو جائے وہ گھر مبارک ہو جاتا ہے ملحظہ کریں ایک سلاوات بڑھے محمد یہی تو قرآن میں ہے یقیناً جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکے میں ہے جو بیت اللہ ہے لاگگر ہے یاولے بیت ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہدایت بھی ہے اور مبارک بھی ہے یہ ملاحظہ کریں عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے اور بابرکت بھی ہے اب ایک جملہ میں آپ کے خدمت میں اللہ نے اسے مرکز ہدایت کے سے بنایا دیکھیں اس لیے مولوین تظار حسین صاحب قبلہ امروہ بھی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہدایت کرنے والی چیزیں تین ہیں اب ایک جملہ ملاحظہ کہنے ہدایت کرنے والی چیزیں تین ہیں وہ کہا صاحب ایک رسول کی ذات اور ایک کعبہ کی ذات اور ایک قرآن کی ذات یہ تین چیزیں ہدایت کرتی ہیں ملاحظہ کہنے ایک اللہ اور ایک رسول اور ایک کعبہ اور ایک قرآن یہ تینوں چیزیں لائقہ ہدایت ہیں یہی ہدایت کرتی ہیں لیکن جو حادی بنے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رابطہ رسول سے بھی ہو رسول اللہ سے بھی ہو بیت اللہ سے بھی ہو کتاب اللہ سے بھی ہو میں گہدگرہ مجھے نہیں معلوم اب جو حادی بنے گا لائقہ ہدایت تینی چیزیں ہیں یا تو رسول اللہ ہے یا تو بیت اللہ ہے یا تو کتاب اللہ ہے اب جو حادی بنے تو اس کا رابطہ رسول اللہ سے بھی ہو بیت اللہ سے بھی ہو کتاب اللہ سے بھی ہو لوگوں کے دیکھنے میں کریے گا لوگ تو مل جائیں گے سواب کچھ نہیں ملے گا لہذا کرنا ہے پوری توجہ آپ اہلِ بیت کے لئے کریے دو آدمیوں دس آدمیوں آپ کو کام اہلِ بیت کے لئے کرنا ایک جملہ آپ کی حدمت میں لاکہ حداد اللہ نے کہا ابراہیم اسماعیل میرا گھر کو بناو یہی تو بات ہے وہ گھر کو بنا دیا تو گھر کیسے بنایا بھائی پوری توجہ اور میں پھر وہیں پہ آ رہا ہوں ابھی تو آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا اللہ نے کہا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ میرا گھر کو بناو تو گھر کیسے بنے گا وہ گھر آپ پتھروں کو اسماعیل لارہے ہیں وہ ابراہیم کو دے رہے ہیں وہ دیوار اٹھ رہے ہیں اس میں بہت سے ازراج ہوں گے جو حج بھی کر چکے ہوں گے اور عمرہ بھی کر چکے بہرحال کہیں نہ کہیں سے بیت اللہ کی زیارت کر چکے ہوں گے اور نہ کی ہوگی تو ویسے بھی ڈی وی اور اخبار پہ زیارت کی ہوگی کم سے کم بیت اللہ کی زیارت ضرور کی ہوگی اب آپ ملاحظہ کریں یہ کہہے کہ آپ پتھروں سے گھر بنایا جا رہا ہے اسماعیل لے کر آ رہا ہے اور ابراہیم رہا ہے اچھا جب ابراہیم کے قدر سے اوپر دیوار گئی تو اب تو کچھ ہونا چاہیے اور ہے جب بے آپو کیا میدان ہے ابھی کوئی بستی ہی نہیں ابھی کوئی آبادی ہی نہیں ہے کے لیے میں ابھی کوئی آبادی نہیں ہے دور دور تک سہرہ ہے اور ایک چشمے کی وجہ سے اب آبادی بڑھے گی جب یہ بیت اللہ کی تعمیر ہوگی تو جب ابراہیم کے قدر سے دیواریں بڑھی تو کہا پروردگار اب یہاں نہ کوئی پال ہے نہ بلی ہے ملاحظہ کریں اب دیوار کیسے بنے گی جانتے ہیں نہ دیوار کیسے بندی ہے تو اللہ نے کہا چلو ابراہیم تم میرے میرے کام میں آگے چلتے رہو محنت کرنا تمہارا کام ہے پائے تکمیل تک کام کو پہنچانا یہ میرا کام ہے ملاحظہ کریں تو کہا کیا کہا ہم پتھر کو موجزہ بنا دیں گے کیسے بنائے گا پتھر کو موجزہ تو جناب اسماعیل جو پتھر لائے تھے اور جناب ابراہیم اس پتھر پر سوار ہو گئے جو بھی پتھر آپ دے گئیں گے سوار ہو گئے تو یہ جب دیوار اوپر جاتی تھی تو یہی پتھر بڑھ جاتا تھا اب آپ متوجہ ہو اور جب کام ختم ہو گیا تو پھر پتھر اپنی جگہ پا گیا ملاحظہ کریں پورا کام اسی ایک پتھر سے لے لیا اللہ نے کہا اس پتھر کو بھی موجزہ بنا دوں گا اس پتھر کو بھی اپنی نشانی بناوں گا کہ اس نے میرے نبی کی مدد کی ہے بیت اللہ میں ملاحظہ کریں بیت بنانے میں اب آپ متوجہ ہو جب مقام ابراہیم کیا کہتے ہیں مقام ابراہیم ہے کیا خانے کعبہ کے دروازے کے سامنے وہ ہے کورٹ کر دیا گیا جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان یہی ہے نا اسی کو کہتے ہیں مقام دونوں پیروں کے نشان ہیں اور اس کو اوپر سونا بھی لگا ہے اور شیشہ بھی لگا ہے گھر سے دیکھئے جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان یہ کیسے نشان ہے یہ وہی نشان ہے جب آپ دیوار کو اڑھا رہے تھے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میمار کعبہ ابراہیم ہے میں ملاحظہ کریں تاکہ دنیا دیکھ لے قیامت تک جب تک کعبہ رہے گا دنیا یہ دیکھتی رہے گی کہ میمار کعبہ ابراہیم میں نے کہا پروردگار یہ پتھر اپنی جگہ مگر اب اس کی ضرورت کیا ہے ہمارے ہاں شیعہ مذہب میں اور میں مذہب کی ذمہ داری نہیں لگا کہ آپ تواف کہیں سے بھی کہیں تک کریں پورا راؤن چاہے سائیڈ سے لیں چاہے دور سے لیں چاہے درمیان لیکن جب دروازے کے سامنے آئے اور مقام ابراہیم تو ہمارے ہاں شریعت کہہ رہی ہے کہ دروازہ اور مقام ابراہیم کے بیچ سے نکلی ہے اس سے ہٹ کے نہ نکلی یہ ان کے آئے جہاں باہر سے بھی نکل جائے اچھا ہمارے ہاں دور کا جو نماز پڑھی جاتی ہے تواف کے بعد وہ بھی یہ مقام ابراہیم کے ایک دم پیچھے پڑھی ہے اچھا اگر وہاں جگہ نہیں ملنے تو اس کے پیچھے دور تک جلے جائیے جہاں پہ جگہ ملے وہاں نماز پڑھی ہے نا اب دیکھیں مقام ابراہیم کا شرف بڑھتا جا رہا ہے اب یہ ابراہیم پوری طرح متوجہ ہو شاید کچھ جملہ آپ کو لگے کہ یہ ایک عجید جملہ ارض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جناب ابراہیم پتھر پر سوار ہوئے اور جب سوار ہوئے تو اس نے اپنے آپ کو اٹھایا کہ نبی جو کام انجام دے رہے ہیں وہ انجام دے لے اور جب کام ختم ہوا پھر اپنی جگہ پا گیا اور نبی کے نقشے قدم کو اس نے اپنے دل میں لے لیا اب دو چیزیں ہیں ایک پتھروں کی دیوار ہے اور ایک یہ پتھر ہے میں پھر جملہ آپ کی خدمت میں ارض کر رہا ہوں سمجھنا آپ کا کام ہے پڑھنا ہمارا کام ہے وہاں تک میں چلنا ہمارا کام ہے وہاں سے آگے جانا آپ کا کام ہے بھئی جناب ابراہیم جس پتھر پر سوار ہوئے جناب ابراہیم جس پتھر پر سوار ہوئے وہ کی پلنگ جناب ابراہیم جس پتھر پر سوار ہوئے محمد آلی اللہ جناب ابراہیم جس پتھر پر سوار ہوئے یہ بھی رتبے والا پتھر اور جس پتھر کو ہاتھ پہ لیا بھئی دیوار پہ رکھنا ہے یہ بھی رتبے والا پھر میں لفظوں کو بدل کر کہہ رہا ہوں ایک وہ پتھر ہے جس نے ابراہیم کو بلند کیا ایک وہ پتھر ہے جو ابراہیم نے بلند کیا کہاں سن رہے مجھے نہیں معلوم ہے ایک وہ پتھر ہے جس نے ابراہیم کو بلند کیا اور ایک وہ پتھر ہے جو ابراہیم نے بلند کیا تو جس پر ابراہیم سوار ہوئے وہ بھی لائق تعظیم جسے ابراہیم نے ہاتھوں پر لیا وہ بھی لائق تعظیم اب اگر کوئی تفسیر اس کی چاہتے ہو تو خدیر دیکھ لو نبی جس ممبر پر گئے نبی جس ممبر پر گئے وہ ممبر بھی لائق تعظیم جسے ہاتھوں پر لیا وہ لازم بھی گا رکتا دی سلاوات بڑھے محمد 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 یعنی جو نبی کے قدموں کے نیچے آ جائے وہ بھی لائق تعظیم اور جو نبی کے ہاتھوں پا جائے وہ بھی لائق تعظیم اب اگر اس کی تفسیر دیکھنا ہے تو خدیر میں دیکھ لیجئے خدیر کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے اچھا یہ ایک جملہ کہے گا پھر وہیں پہ آ رہا ہوں یہ بڑی عجیب بات ہے دیکھیں کچھ ہم لوگ ذاکرین میں ہیں اپنے مطلب کی بات کر کے سائٹ سے نکل گئے کہیں کہیں ہوتا ہے کہ امام نے کچھ کہا ہم کچھ کہہ رہے ہیں ہوتی بات ہے کہ اس کی وضاحت کرنے بڑا وقت لگتا ہے لہذا شاڑ میں جملہ وضاحت کر لیا جاتا ہے کہہ آپ امام سجاد کے دیکھئے بڑے علماء خطبہ یہاں تشریف فرما ہے امام سجاد کا جو خطبہ ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے امام سجاد کے خطبے میں یہی فکرہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یزید کیا اجازت ہے کہ میں اس لکڑی پر جا کر کچھ بیان کروں دیکھئے میں علماء کرام کی دیکھئے میری آواز بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں اگر ہم کیا پڑھتے ہیں امام سجاد نے فرمایا کہ میں ممبر پر جاؤں اجازت ہے ممبر کہا ہی نہیں اگر کہا ہو تو آپ بتا دیجے کہ آج نہیں کل کل نہیں پرسو میں زدی نہیں ہوں میں مان لوں گا لیکن اتنا ہے کہ میں نے بہت غور کیا آپ دیکھئے امام نے جو فکرہ کہا اسے آپ توجہ سنیں امام نے بھرے دربار میں یہ فکرہ کہا کہ یزید کیا اجازت ہے کہ میں اس لکڑی پر جا کر کچھ بیان کروں جبکہ ممبر تھا کہ نہیں میرے بھائی میرے بزرگوں میرے دوستوں تھا ممبر نا اچھا یہاں ممبر تھا تو چودھے امام نے لکڑی کہہ دیا اور غدیر میں تو لکڑیاں ہی تھی ملاحظہ کریں ہرے کہاں سن رہے ہیں غدیر میں تو لکڑیاں ہی تھی سب اونٹ کے کجابی تھے اونٹ کی کٹھیاں تھی تو نبی نے کہا ہوتا کہ لکڑیاں لگاؤ لیکن نبی نے فرمایا ممبر بناو ملاحظہ کریں دیکھیں وہاں لکڑیاں تھی تو ایک معصوم نے ممبر کہا اور یہاں شام میں ممبر تھا تو ایک معصوم نے لکڑی کہا میں نے کہا سرکار آپ ہی کہہ رہے تھے کہ اولو نا محمد واؤسطو نا محمد واخرون نا محمد ارے میں تو دیکھ رہا ہوں آپ کیاں بڑا اختلاف بایا جا رہا ہے میں نے کہا سرکار نے کہا کیا ہے میں نے کہا سرکار بیعتبی نہیں ہوگی میں اتنا ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں کہ امام سجاد نے تو ممبر کو لکڑی کہا اور آپ لکڑی کو ممبر کر رہے ہیں آپ کیاں بھی تو اختلاف ہے کہا نادان اختلاف کوئی نہیں ہے تمہارے سمجھنے میں اختلاف ہے ہمارے ہاں عصمت میں کوئی اختلاف نہیں بھائی ملاحظہ کرے جو ایک نے کہا وہی دوسرے نے کہا جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے کہا ہمارے ہاں اختلاف پائے ہی نہیں جاتا ایک جملہ روکے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں مجھ سے دبائی میں ایک صاحب نے سوال کیا بڑی مجلس نے بہت مجلسیں ہوتی تھی رات و رات بڑا بلکل ایسے ماحول تھا دو ہزار پانس سے لے کے دس بارہ تک کہ جیسے آپ لکھنو میں مجلس پڑھیں دوسرے نے سوال کیا ہم بھی ملیہباد کے قریب کے رہنے والے ہیں اور آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں کیا سوال ہے کہ آپ جب چار شیعہ بیٹھتے ہیں اور الگ الگ ملکوں کے بامتبج ہو جائیں کہ ایک ایران کا شیعہ ایک افغانستان کا شیعہ ایک سن لنکا کا شیعہ ایک ہندوستان کا شیعہ چار شیعہ لگ ملکوں کے ہو گئے اور جب بیٹھے ایک ساتھ تو ایسا لگتا جیسے یہ سگے بھائی ہوں ہے ملاحظہ گرے جیسے لگتا یہ سگے بھائی ہوں اور ہم جب چار مسلمان ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو وہ محبت نہیں آ پاتی ہے جو آپ میں ہوتی ہے وہ سب فساد نہیں آ پاتی ہے وہ شیری نہیں آ پاتی ہے اب میں فوراں جواب کیا دیتا میں نے کہا ایک فرق ہے جس کی وجہ سے یہ دوری آئیں گے کیا میں نے کہا آپ جب چار مسلمان ایک جا بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ وہ سوچتا یہ مالکی والا تو نہیں ہے بھائی کیا عردگرہ وہ یہ سوچتا یہ شافعی والا تو نہیں ہے وہ یہ سوچتا یہ ہمولی والا تو نہیں ہے یہ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کیوں نہ دیکھے اس لیے کہ شک بھی انہیں میراس میں ملی ہے بھرے سلامت بھرے محمد ایک باواز بلند سا لواز بہنے محمد جو میں نے کہا بھئی دیکھئے ہمارے ہاں کوئی زیادہ فرق نہیں سب ہی مسلمان ہیں لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ جب چار مسلمان بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو شک کی نگاز ہے چونکہ چار ہی امام ہیں اور چاروں کے مسئلہ کے لگ ہے ملاحظہ کریں نماز پڑھنے کے طریقے الگ ہے پوری شریعت الگ ہے پوری فقہ الگ ہے ملاحظہ کریں پوری شریعت الگ ہے پوری فقہ الگ ہے تو آپ جب چاروں مسلمان بیٹھتے ہیں چار ملکوں کے تو وہ ان کو شک کی نگاز دیکھتے ہیں کہ وہ ہنفی والا تو نہیں ہے وہ مالکی والا تو نہیں ہے وہ شافی والا تو نہیں ہے اور وہ شافی والا تو نہیں ہے اور ہم جب لوگ چار شیعہ ایک جاں بیٹھتے ہیں تو یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں چاہے امریکہ کا شیعہ ہو چاہے ایران کا شیعہ ہو چاہے ہندوستان کا شیعہ ہو بارہ اس کے بھی ہوں گے بارہ ہمارے بھی ہے یہ کہیں کبھی شیعہ ہو یہ سوچ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی ہے اس کے بھی بارہ ہیں جائے امریکہ کا شیعہ ہو جائے لندن کا شیعہ ہو جائے ہندوستان کا شیعہ ہو جائے کہیں کبھی شیعہ ہو ارے اسی لیے تو کسی شیعہ نے بھی کہا کہ چار مو ہو کے بھی آواز جدہ آتی ہے چار مو ہو کے بھی آواز جدہ آتی ہے ہم تو پا رہا ہیں مگر ایک صدا آتی ہے سال آواز بڑھے محمد دیکھیں میں عرض کر رہا تھا آپ کے صدمت میں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سرگار یہ بتائیے یہ اتنا اُلٹ پھیر کیوں گا کیا اُلٹ پھیر ہو گیا میں نے کہا سرگار آپ نے یہاں غدیر میں لکڑیوں کو ممبر کہا اور امام سجاد نے وہاں ممبر کو لکڑی کہا جبکہ اس سے نماز روزہ کا بیان ہوتا ہے جانتے ہیں نا خطیب نماز کا بیان روزہ کا بیان حج کا بیان زکاة کا بیان سبھی تو بیان اسی ممبر سے ہوتے ہیں یہ بڑا ہم ممبر ہے بڑی مسجد ہے اور آپ دیکھیں اس سے پہلے اب تو میں نہیں جانتا لیکن سب سے بڑی ہسٹری میں مسجد میں نام ہوئی یا اسی گناہ مدازہ شامل سب سے بڑی مسجد دنیا کے سب سے بڑی مسجد میں کہہ رہا ہوں اس کا ممبر کیا کہنا مگر میں کہوں گا مولا اس پہ خطبیں ہوتے ہیں نماز ہوتی ہے تبلیغ ہوتی ہے دین کی باتیں ہوتی ہیں حج و زکاة کا بیان ہوتا ہے اور آپ اسے لکڑی کہہ رہے ہیں اور سرگار جہاں لکڑیاں تھی آپ نے اسے ممبر کہہ دیا آوازہ نادان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے خالی سمجھنے کی بھی ضرورت ہے سمجھنے میں نے کہا سرگار کیا ہے کہ دیکھ دونوں ممبر میں فرق کچھ نہیں ہے دونوں جگہوں پہ فرق کچھ نہیں ہے فرق صرف ایک لفظِ علی کا ہے بھائی کہاں سن رہے ہیں فرق صرف ایک لفظِ علی کا ہے یہی تو ہم دونوں معصوم پیغام دے رہے ہیں یہی تو محضت دے رہے ہیں کہ پہچان لو لوگو جس ممبر سے سب کچھ بیان ہو علی کا نام نہ لیا جائے اسے ممبر نہیں لکڑی سمجھنا جس ممبر سے سب کچھ بیان ہو علی کا نام نہ لیا جائے اسے ممبر نہیں لکڑی سمجھنا اور جس لکڑی پہ علی کا نام لے لیا جائے اسے ممبر سمجھ لے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کے حفاظت کرنے والے حافظ ہمیں ہیں ہم ہے حافظ اب یہ الگ بات ہے کہ بندہ کہے ہم حافظ اللہ کہے ہم حافظ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ہم حافظ جمعہ کہہ جو وہ اس کی مرضی ہے وہ چاہے پتھر کو مقام دے دے دیکھیں یہ بات ہے اچھا پھر میں پوچھ رہا ہوں عالم اسلام سے کہ ایک اور پتھر ہے کہ بات پوری ہو جائے تاکہ منزل تک پہنچا ہے ایک اور پتھر ہے کہہ صاحب اس کا کام کیا ہے کہہ صاحب جتنے حاجی ہیں اس پتھر کو چومیں آجہ دیکھیں جو تواف شروع ہوتا ہے سمجھے راؤن چکر تواف تو سات تواف ہوتا ہے یہ تواف سات پیغمبر نے نہیں فکس کی ہے کوئی پندرہ کرتا تھا کوئی چار کرتا تھا کوئی تین یہ تواف جناب عبد المطلب نے فکس کی ہے مناہدہ کر رہے ہیں جناب عبد المطلب نے تو دیکھیں جو ہمارے ہاں جو دین ہے وہ خالی رسول کا نہیں ہے اس میں آدم کی بھی سنتیں ہیں وہیں ملاحظہ کریں اسی میں ابراہیم کی بھی سنتیں ہیں اور اسی میں ان کے اجداد جناب عبد المطلب کی بھی سنت ہیں یہ سات بر تباہ کرنا تواف یہ جناب عبد المطلب جو پیغمبر اسلام کے چچا تھے انہوں نے فیغمبر نے ہوں گا یہ کہوں سے بات ہوئی کوئی جارہ بار تواف کرتا ہے کوئی چھ بار کوئی سات بار کوئی تین بار ایک بار ہوگا سات تواف ملاحظہ کریں ساتھ بار گزہ تواف بھی کہاں سے ہوگا پورا کعبہ ہے کدھر سے کریں گے تو انہوں نے کہاں ملاحظہ کریں جدھر حجرِ اسود ہے وہاں سے تواف شروع ہوگا تو سامنے گرین لائٹ جلتی ہے اور وہیں سے نیت کریے اور تواف دیکھیں یہ ہوتا جا رہا ہے ایک چکر اور یہ دو چکر اور یہ تین چکر اور یہ ساتھ چکر پورے ہوتے جا رہا ہے بس یہ دو متوجہ ہو کر سنیا گا جب آپ کے چکر ہو جائے ساتھوں تواف ہو جائے تو اب یہ حکم ہے اب حجرِ اسود کو گوشہ دیجئے پہلے نہ گوشہ دیجئے ورنہ تواف ختم ہو جائے گا اس میں لوگ چکر میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ بایا شانہ جو ہے تو یہ خانے کعبہ سے ہٹنے نہ پائے اب آپ چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں تواف کر رہے ہیں یہ بایا جنب آپ متوجہ ہو جب تواف کر لیا تو آپ کہاں اسے خانے کعبہ میں حجرِ اسود کو ہاں اب اس کے سامنے اگر گزر رہے تو اسے سلام کر کے گزریے اب آ جائیے 73 فرقوں کی تو بات کر دوں جم میں قفیر لگا رہے تھا سب سے زیادہ مجمع یہی پر خانے کعبہ کے دروازے پر جہاں حجرِ اسود ہے جہاں کالا پتھر ہے میں نے کہا یہ کالا پتھر کعبے میں کیا کر رہا ہے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کالے بلال تھے کیا کر رہے تھے ملاحظہ کریں پوری توجہ یہ کالا گورا نہ دیکھو محبت دیکھو بھائی پوری توجہ کالے گورے کو نہ دیکھو محبت دیکھو میں نے کہا یہ کونے کہ یہ جنت میں پتھر تھا بلکل وائل سفید دودھ کی طرح اچھا پھر کیا ہوا کہ آدم اسی پہ بیٹھ کے تصویر پڑھتے تھے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ یہ سب تصویر پڑھتے تھے وہ آدم زمین پا آگئے تو یہ پتھر رونے لگا رو کیوں رہا اللہ نے کہا کہ پروردگار جو مجھ پہ بیٹھ کے تصویر پڑھتا تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا تو نے جنت سے بھیج دیا دنیا اب میرے لئے تیری جنت بیکار ہے اللہ نے کہا ہی جنت میں ہر چیز نوری نور اور سب بیکار کہا ہاں میری نظر میں بیکار ہے اس لیے کہ میری جنت وہی ہے جہاں آدم ہو میں کچھ حرض کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں میں جنت میں رہنا نہیں چاہتا مجھے وہی بھیج دے جہاں آدم ہو اس کا مطلب جو پتھر کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے اب بھائی ملاحظہ کریں میں پتھر کا پروردگار میرے لئے جنت نہیں ہے میری جنت وہی ہے جہاں آدم ہو تو جو پتھر کا جواب ہے وہی شبر حسین کا جواب ہے کہ بھائی میری بھی جنت وہی ہے کہ جہاں معصوم ہو ملاحظہ کریں اب اگر یہ کربلا میں ہے تو کربلا ہمارے لئے جنت یہ نجب میں ہے تو نجب ہمارے لئے جنت یہ کازمین میں ہے تو کازمین ہمارے لیے جنت یہ سامرہ میں ہے تو سامرہ ہمارے لیے جنت اللہ نے جبریل کے ذریعے سے بھیج دیا جاؤ آدم اب یہ خوش ہے وہاں اب نہ رو رہا ہے نہ گڑ گڑا رہا ہے اور آدم جب دنیا سے چلے گئے تو اسے کوہ ابو قبیس پہ رکھ دیا گیا پہاڑ پر اور جب ابراہیم نے کعبہ بنا دیا تو اللہ نے کہا اس پتھر کو وہاں رکھو ایک جب مین جگہ پر پروردگار یہ کیا ہو کہ یہ میرے نبی سے محبت کرتا تھا کیا دنیا ہے یہ پتھر میرے نبی سے محبت کرتا تھا لہٰذا اسے لائق تازی مناؤں گا اب یہ مسئلہ ہر ایک فقہ میں ہے ہر مسئلہ میں ہے جتنے فرقے کہ اس پتھر کو چومنا ضروری ہے اور اگر نہ ملے تو دور سے اشارے سے چومیے یہ وہ بھی لکھ رہے ہیں چومنا ضروری ہے جن کے اہاں تازیہ چومنا بھی دچھائے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چومنا ضروری ہے اللہ میاں تو کیا کیا کروائے گا ایک حج کے باہن ہے اسے چومنے کے لئے کہہ رہا ہے وہ جو مینہ میں گئے تو تین پتھر پلر پڑے پڑے انہوں نے کہا مارو ان کو میں نے کہا یہ کوئنے کہا یہ شیطان ہے یہ تو پتھر ہے وہ کہا یہ شیطان کی شبیہ ہے دیکھیں جو شبیہ کو بیدت بتاتے ہیں وہ بھی شیطان کی شبیہ رکھتے ہیں وہ ملاحظہ کریں اور ایک سالوات بڑھے محمد علی محمد شیطانوں کو دیکھیں یہی ہے کہ ایک طرف چومنا ہے وہ بھی پتھر ہے ایک طرف مارنا ہے وہ بھی پتھر تو اس کا مطلب سب پتھر برابر نہیں تو اتنا تو سمجھ لو جب پتھر پتھر برابر نہیں تو پھر صحابی صحابی برابر کیسے وہ ملاحظہ کریں اس لئے کسی شاعر نے کہا کہ بغز سرکار رسالت میں جو مر جاتے ہیں بغز سرکار رسالت میں جو مر جاتے ہیں وہ جہنم کی فضاؤں میں بگھر جاتے ہیں وہ حاجی برساتے ہیں تینوں پہ یہ کہہ کر پتھر کون کہتا ہے کہ شیطان صدر جاتے ہیں سلوات بڑھیں محمد ایک باواز بلند سلوات بڑھیں بگھر بات مہا پہ ہو رہی تھی کہ بھئی قرآن جو اللہ نے بھیجا ہے انہا نحنو نزلن الزکرہ وانہ اللہ اللہ حافظ ان بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت ہم ہی کریں گے تو قرآن کی تین آیتیں پیش کر دی ایک آیت میں اللہ نے کہا رمضان میں قرآن بھیجا ایک آیت میں اللہ نے کہا شب قدر میں قرآن بھیجا ایک آیت میں اللہ نے کہا کہ برکت والی مبارک رات میں قرآن بھیجا تو میں نے کہا پروردگار رات میں قرآن بھیج رہا ہے شب قدر پوچھ لیجئے اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بزرگ گواہی دیں گے شب قدر کب ہوتی ہے اس وقت جب چاند میں روشنی بھی کم ہوتی ہے اندھیرہ زیادہ ہوتا ہے روشنی کم ہوتی ہے تو قرآن کب نازل ہوا اندھیرے میں یہ تو قرآن نور اسے اندھیرے میں نازل کیا کوئی گواہ نہیں ہے ملاحظہ کرے کوئی گواہ نہیں ہے سب مسلمان مان رہے یہ عجیل پت قسمتی ہے کہ جو قرآن اندھیرے میں نازل ہوا اسے سب نے سینے سے لگایا اور جو قرآن غدیر کے اجالے میں دکھایا گیا جو قرآن غدیر کے اجالے میں دکھایا گیا ابھی ابھی آپ اپنی طرف سے میں جملہ رہا ہوں کہ اسے سمجھئے یہی بیس ہے اور کہاں آپ کیا بیس ہے کہاں اگر غدیر آپ کے پاس ہے جنہیں غدیر ملی انہیں کربلا بھی ملے اور یاد رکھئے گا کربلا ڈائریک نہیں کوئی پہنچے گا جسے غدیر ملی اب یہ نصیب ہے دیکھئے کچھ کہہ دیں کہ آپ عامال کریے ہی نہیں بخشش ہو جائے گی یہ کس نے بتا دیا کون دیوانہ اگر بغیر عامال کے سب کچھ ہوتا تو معصوم کیوں نماز پڑھتے ہیں جو جتنا عارف ہوتا وہ اتنا ہی عبادت میں زیادہ ہوتا ہے بھئے یاد رکھئے گا جو جتنا عارف ہوگا وہ اتنا ہی عبادت میں زیادہ ہوگا اب یہ الگ بات ہے کہ مولا علی رات بھر نمازیں پڑھتے تھے یہ آپ سنتے ہیں میں کہوں گا یا علی جب رات بھر آپ نمازیں پڑھتے تھے تو ایک رات آپ سو کیوں گئے اور پھر سوے تو کروٹیں بدلتے تو تاریخ نکتی میں مان جاتا پھر ایسے آپ خود کریں ایسا سویا شبہ ہجرت کبھی نہیں سویا تو ایسے سو کیوں گے جو رات بھر جگتا ہو ان کا حالی نے بتایا کہ یہ بھی تو فلزبہ سمجھو اما جس کے لیے رات بھر جاگتا تھا آج اسی کو بچانے کے لیے سو رہا ہوں بھائی ملاحظہ کرے بھائی جس کو بچانے کے لیے میں رات بھر جگتا تھا آج اسی کو بچانے کے لیے میں مکمل طور سے سو رہا ہوں اس کا مطلب جاگنا بھی محمد کے لیے اور سونا بھی محمد کے لیے اب یہ دو جملے ذہن میں رہے اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں دیکھئے امام حسین جیسے دنیا میں دوست نہ نبی کو ملے نہ علی کو ملے نہ امام حسن کو ملے ملے اگر ملے ہوتے تو مولا حسین یہ کیوں کہتے ہیں کہ جیسے مجھے ملے ہے صاحب نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے اور نہ میرے بھائی کو ملے ایک جملہ میں اسے سے ایک بیغام دے رہا ہوں کیسے دوست ملے وہاں بلا رہے ہیں آؤ اور وہ بھاگ رہے ہیں اور امام حسین یہاں ڈا رہے ہیں چلے جاؤ بڑی عجیب بات ہے میں مذہب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی میں پانچ منٹ سات منٹ فضائل ہی پڑھوں گا لیکن آپ کربلا کے حوالے سے بھی آئے ہیں کربلا ایک عجیب چیز ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کربلا کا یاد رکھئے ایک کعبہ ہے اور ایک کربلا ہے بھئی پوری توجہ یہ مجلس کا معذل بیش کر رہا ہوں ایک کعبہ ہے اور ایک کربلا کعبے میں بھی لاکھوں کا مجموع کربلا میں بھی لاکھوں کا مجموع لیکن کعبہ کیا ہے کہ عذاب اللہ نے کہا ہے دیکھو خبردار مشرق نہ آئے کافر نہ آئے یہودی نہ آئے عیسائی نہ آئے تو کون آئے اللہ میاں چلے کعبے میں کہا جو مسلمان ہیں ہم نے کہا ان کو کیوں بلا رہا ہے کہا اسی لئے میں نے کہا ہے قرآن میں غریب نہ آئے مالدار آئے آپ پڑھ لیجئے قرآن یہی تو ہے من استطاعت جس کے پاس استطاعت ہو جو مالدار ہو وہ میرے گھر کا حج کرنے آئے ہم نے غریب کو نہیں بلایا اسی لئے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو غریب کو بلایا نہیں گھبردار میرے گھر پہ غریب نہ آئے مالدار آئے تو یہ غریبوں کی کونسی غلطی ہے ہم کیا کرے تو کہا سنو غریبوں کا حج جمعہ ہے سلاوات پڑھے محمد آل محمد نبی نے فرمایا غریبوں کا حج دیکھئے حدیث میں پیش کر رہا ہوں غریبوں کا حج کیا ہے جمعہ ہے اب وہ بھی حج نہ کر پاؤ تو ہم کیا کریں ملاحظہ کریں معصوم نے تو بتا دیا تو حج پہ کون جائے گا جو مالدار اللہ میرے کرے گا کہ ان کو صحیح کرنا اگر دنیا کے مالدار صحیح ہو جائیں تو غریب تو اپنے آپ صحیح ہو جائیں گے بھائی ملاحظہ کریں مالدار ہی ماحول کو بگھارتے ہیں سماج کو مالدار ہی تو بگھارتے ہیں آپ پوری دنیا کے تماشاں دیکھ لیجئے مالدار ہی غریبوں قانون کو اپنی مٹیوں میں لے کر اسے مسلطے چلے جاتے ہیں انہیں کو صحیح کرنا اب دنیا بھر کے مالدار آگئے ایک سے ایک بی بی آئی پی لوگ ایک سے ایک پنشٹر آگئے ایک سے ایک سرپرست آگئے ایک سے ایک پردان مندری آگئے بادشاہ آگئے اللہ نے کہا خبردار یہاں آئے ہو تو تمہاری نہیں چلے گی ہماری چلے گی تمہاری مرضی کا نام اسلام نہیں ہے ہمارے حکم کا نام اسلام ہے تو کہا کیا کرے کہا بھر دو چادریں لے کر آؤ سب وہیں گھر جھوڑ گیا جاؤ دو چادریں کیسی نیلی پیلی لال کیسی رہے کہا نہیں سفید چادر ہماری ملاجہ اچھا کیا کرنا ہے کہا ایک لنگی ملاجہ کرے پوری تو بچو مردہ کہتے ہوتے ہیں یہ تم کو سبق سکھا رہا ہوں کتنی دولت تمہارے گھر میں بھری وہ بہی رہ گئی یہاں مردوں کے شکل میں آگئے بلکل معمولی بن گئے اب اپنی دولت پہ ہی طرح نہ نہیں اچھا ملاجہ کرے حاجیوں نے کہا پروردگار کریں گا کہا کچھ نہیں اس پتھر کو سلام کرو میں کیا حاج کر رہا ہوں پوری تو بچو تو حج پہ کون جائے گا کہا جو مالدار ہو اب ہم ملاجہ کرے اور حج پہ کون جائے گا جات جو مسلمان ہو تو حج پہ کعبہ میں وہی جائے گا جو مسلمان ہو میں نے کہا سرکار کربلا میں کون جائے گا کہا جو انسان ہو ہました ارے بھئی کعبے میں وہی جائیں گے جو مسلمان ہو کربلا وہی جائیں گے جو انسان ہو یعنی وہاں مسلمان بنتے ہیں کربلا میں صحیح انسان بنتے ہیں یہ کربلا ہے یہاں صحیح انسان ہے جب وہاں کتنا مجمعہ ہے وہ کہاں پچاس لاکھ اس سے اوپر رہی گیا وہ کربلا میں اربین میں ان آنکھوں نے دیکھا ہے وہ کہاں چار کروڑ پانچ کروڑ کو چھے کروڑ گرہ میں کہاں دو ہی کروڑ رکھ لی تو کربلا میں آتا کیسے ہے یہ کربلا میں دو کروڑ اتنا چھوٹا قصبہ آتا کیسے یا تو یہ سمجھئے کہ جست حسین اتنے آگے نکل چکے ہیں بھائی ملاحظہ کریں کہ ہر ایک کو اپنے دامن میں لے رہے ہیں یا تو یہ کہیے بھائی ملاحظہ کریں چاہے جیسے سمجھئے یہ کربلا میں کروڑوں کا مجمع چھوٹی تھی کربلا میں کیسے سماتا ہے ارے بھائی تمہیں تاجب ہوگا ہاں میں نہیں ارے جیسے تیس پاروں کا قرآن ایک نمکتے میں سما جاتا ہے بھائی ملاحظہ کریں اب آپ ملاحظہ کریں ہماری سمجھ میں کربلا نہیں آتی یہ چھے کروڑ کا مجمع میں نے کہا ہوں میں سمجھائے دیتا ہوں یاد ہے قرآن کی بات کہا صاحب کیا کہا ایک آیت کہہ رہی تھی میں جاؤں گی نہیں میں زمین بنے جاؤں گی کہا جب تک محمد یہ نہ کہے کہ مجھے زوف ہو گیا محمد نے زوف کہا تو کہاں آئے زوجہ کی طرف جانا چاہیے بیٹی کی طرف آئے بیٹی مجھے زوف آئے فاطمہ نے چادر اڑا دی اور جب چادر اڑا دی تو آپ کو نہ آگے کہا حسن و حسین علی و فاطمہ اور جبریل اللہ نے کہا سنو میرے حبیب یہ چادر میں اس لیے نہیں سب کو میں نے گروایا ہے کہ چادر میں آجائے بس اعلان ہو جائے سنو کائنات کا کوئی سردار بچنے نہ پائے سب اس چادر میں آئے میں عرض کر رہا ہوں کائنات کا کوئی سردار بچنے نہ پائے اور غیر کوئی آنے نہ پائے ارے بھائی غیر کوئی آنے نہ پائے آجائے دیکھیں مسلمانوں کی بڑی کتاب ہے آپ پڑھ لیجئے ندوے سے میں لے کر آیا تھا دنیا کی سو بہتری نورتیں اس میں آپ پڑھ لیجئے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نام نہیں لیتا وگر سوا سے سمجھ گئے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو سلام ہے مارا کہ صاحب نبی کی ایک زوجہ تھی بہت چاہتے تھے اور کیا کیا نہ دکھانے لے جاتے تھے ہم جیسا انسان آج شرم آئے گا مگر محمد نہیں شرم آئے کیا کیا دکھانے کے لیے لے گئے کاندے پہ بٹھال گئے بھائی دیکھیں بھائی فضائل ہیں خوشیوں کا ناج دکھانے تمہیں لکھتے ہوئے غیرت نہیں آئی بھائی ملاحظہ کرے تمہیں کتاب میں لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی جو آج ہمارے نبی کا مضاق اڑھایا جا رہا ہے وہ تمہاری کتابوں کی وجہ سے مضاق اڑھایا جا رہا ہے ان کی وجہ سے یہ بہت چہیتی تھی اچھا اب یہ بڑی چہیتی تھی اسے کتاب میں لکھا وہ کہاں ان کا میرے گھر میں نازل ہوئی آئے تھا اچھا اور کہاں وہ کملی مانگی نبی نے کالی کملی اچھا دیکھیں کالا لباس بیدھا تھے کالی کملی سنت ہے آئے 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 کالی کملی مانگی کہاں اور کملی آئے اور اس میں حسن حسین آئے وہ علی ہے فاطمہ اور جبریل بھی میرے سامنے آگیا جا تو جب سب آگے تو وہ کیوں نہیں آئے یہاں آپ کیوں نہیں گئے آپ تو جبرن جانے والی ہے نا آپ کو آنا چاہیے آپ ان کا بیان دنیا کہاں میں جانا تو چاہتی تھی مگر اسی چادر میں علی بھی تھے حسن حسین بھی تھے جبریل تھے محمد ہمارے محرم ہے اور حسن حسین ہمارے نواز سے جیسے ہے جیسے ہونا اور ہے فاطمہ میری بیٹی جیسی یہ تو محرم تھے مگر علی نامحرم تھے میں کیسے اسی چادر میں چلی جاتی تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ نامحرم کے ساتھ ایک چادر میں جاؤں ارے یہ عجیب آپ کی شرم ہے آپ کو چادر میں آنے کے لئے ملاحظہ کرے کیا شرم ہے اور کیا حیاء ہے یہاں چادر میں آنے کے لئے علی کے ساتھ بیٹھنے کے لئے آپ پھر لفظوں کو بدل کر کہہ دوں اما یہ بھی عجیب نصیب ہے کہ جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا جہاں آیت کا نزول ہو رہا تھا فاط کو شرم کھا گئی اور جمل میں لانتیں بڑھ رہی دیا لی گے مقابل میں سلام آنے کے لئے آپ کے لئے آپ نے اپنے طرف سے نہیں اب آپ دیکھئے پھر کبھی اس کو موضوع انشاءاللہ پھر یہ بادرد کر دوں گا کہ سا میں کتنے دیکھا کوئی سردار چھوٹنے نہ پائے اور کوئی غیر اس میں آنے نہ پائے اب آپ بتا دیئے کون احساء ہے جو اس میں سردار نہیں ارے بھائی محمد ہے نبیوں کے سردار علی ہے ولیوں کے سردار حسنین ہے جنت والوں کے سردار فاطمہ ہے عورتوں کی سردار جبریل ہے فرشتوں کی سردار جبریل ہے فرشتوں کے سردار اللہ نے کہا سنو یہ سرداروں کی بستی ہے یہ سرداروں کی بستی ہے تو میں نے کہا یہ چادر میں کیوں لیا ایسے ہی کر دیتے کہا یہی سمجھانا تھا کہ لوگ کہیں گے ہم بھی نبی کے اہلِ بیت ہم بھی نبی کے اہلِ بیت ماننا نہیں ہمارے اہلِ بیت وہی ہیں جو چادر کے نیچے ہمارے اہلِ بیت وہی ہیں جو چادر کے نیچے بس حدیدوں میں نے ختم کیا یہی وہ اہلِ بیت ہے جنہیں کربلا میں رولا رولا گیا آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اہلِ بیت کا نام لیا جی یہ سب اہلِ بیت کربل ہمیں تھے اور میں نے کتاب میں پڑھا ہے اور علماء گواہی دیں گے اور بزرگ بھی گواہی دیں گے دو موقع پہ ہم نے پڑھا ہے کہ پنجتن کی سواری ہے وہ لوگ پنجتن میں امام حسین بھی ہیں لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ پنجتن ایک جب حسین جمان بیٹے کے سینے سے سنا نگاہ یہ بڑا عظیم انتہان ہے باپ مر جاتا وہی تڑپ کر مگر کیا کہنا حسین کے ہاتھ تھر تھرانے لگتے مگر کیا کہنا جب حسین بیٹے کے جنازے تک پہتے ابھی عید کے بعد ہم لوگ زیارت پہ گئے تھے اور صرف گھڑی دیکھ کر مقام علی اکبر پر سات منٹ مسائب پڑھے تھے تو کچھ عورتیں بے ہوش ہونے لگی قسمیں آنے لگی صرف اتنا پڑھ دیا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں زہرہ کا لال طلب طلب کے گہرادہ میرے لال تیرا ضعیم باپ آیا ہے بس ایک بار حسین آگے بڑھے اور علی اکبر کا ہاتھ اٹھا زخمے ہاتھ ڈالا حسین کو چڑھایا ہاتھ کام یادے مگر ایک آواز آئی حسین میں تیری ماں زہرہ آگئی ہوں حسین گھبرانا نہیں بس حسینوں آواز آئی میرے لال آج میرے تون کی تاثیر دکھا دے حسین کو تسلی ہوئی کہ اممہ آگئی ہے ایک اور صدای یہ بھائیہ گھبرانا نہیں میں حسین آگیا ہوں میرے بھائی میرا سبر دکھا دے علی کی آواز آئی میرے لال پریشان نہ ہونا تیرا بابا آگیا ہے آج میرے خون کی تاثیر دکھا دے ایک اور صدای میرے نور نظر حسین تیرا نانا بھی آگیا ہے آج میرے زبان کی تاثیر دکھا دے بس حسین نے زخمے ہاتھ ڈالا اور ایک بار ہاتھ ڈال گا یا علی ارے اکبر کا قلیجہ حسین خان پہ تڑپنے لگے اے میرے اللہ اور دوسرے یہ قبائے ہیں سب میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب حسین کربلا میں تین دن کے بھوکے پیاسے زبا ہو رہے تھے تو کتابوں میں یہی ہے کہ خنجر بارہ ضربوں میں چلا ازاداروں اگر ضرب سن لیں گے تو سارے مسائب ہو جائیں گے ضرب کسے کہتے ہیں یہ مجھے بتائیے آپ نے کبھی قصات کو دیکھا ہے کہ جب گوش کو کاٹتا ہے اور گوش کے درمیان کوئی ہٹی آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے چھوری سے اس طرح مارتا ہے اسی کو ہمارے ہاں کہتے ہیں ضرب مارنا حسین کا سوکھا گلہ تھا سوکھی رگے تھیں ہٹیاں بھی سوک چکی تھیں جب خنجر نہ چلا تو ایک بار ضرب ماری اور جب خنجر کی ضرب ماری حسین ضرب پہ حسین نے آواز دیا ماں بارہ ضربوں میں بارہ لوگوں کو پکارا جب پہلی ضرب پڑی حسین ضرب پہ اممہ ہاں میرے لال میں آ گئی بس ضرب اور خنجر چلا پھر دوسری ضرب ماری حسین نے آواز دی بھائیہ حسین ہاں میرے بھائیہ حسین میں آ گیا روحے حسین آ گئی تیسری ضرب ماری آواز دی بابا روحے علی آ گئی میرے لال یہ تیرا بابا آ گیا چوتھی ضرب پڑی نانا روحے رسول آ گئی ہاں میرے لال اب یہ آٹھ ضربوں میں کسے بگا رہا کتابوں میں لکھا ہے اب جب آٹھ ضربیں پڑی جب بھی ضرب پڑتی تھی فورانت کا روک کیے ہوئے تھے آرے بھائیہ آپا آرے میرے آپا اے آپا اپنے بھائی کا بجالو آئے زہرہ گلان زمین گربلا مطلبنا محمد محمد بانے آنے مجلس اور حاضرین مجلس کی دلی اور نیک ملادل کو پورا دا یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مومنین جہاں جہاں موجود ہیں جان مال عزت نام اس کے حفاظت فرما آدائے حسین کو فروغتا فرما تمام مومنین اور خصوصاً حاضرین کو زیارت حسین نصیب فرما یا اللہ مومنین میں اتحاد تک فرما امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو مانتے ہیں